عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے بین بھائیوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی امید کرتا ہوں سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں شاداب رہیں ہماری طرف سے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے جیسے کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو ہمارا جو ایک اسلامی جو سال ہے وہ ایک نیا سال شروع ہو گیا تو سب کو یہ سال بھی مبارک ہو اور جو میرے بہن بھائی اسپطالوں میں گھروں میں ہیں اللہ پاک انہیں صحت اندرستی اور ایمان سلامتی والی زندگی عطا کرے اور جو بہن بھائی جو ہے جن کی اولادیں نہیں ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کرے اور جن کی اولادیں ہیں اللہ پاک انہیں صراط مستقیم پر چلائے اور جن کے ماں باپ ہیں اللہ پاک انہیں صحت اندرستی اور ایمان سلامتی والی زندگی دے اور ان پر ان کا سایہ تادیر قائم رکھے اور خوب سے خوب جو ہے اپنے ماں باپ کے خدمت کرنے کا اللہ پاک انہیں موقع دے اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں اس دنیا سے گزر گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے اور جو میرے بہنیں ہیں ان کے کسی بھی طرح سے کوئی رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا کوئی بھی مسائل ہیں ان کے لئے تو ان کے لئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لئے آسانیاں پیدا کر دے اور ان کی زندگی میں اللہ پاک بہت ساری خوشیاں اور بہت ساری نعمتیں لے کر رہے تو جی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے سب کو خوشیاں دے اور میری جو یوٹیوب فیملی ہے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے آباد رکھے شاداب رکھے اور ان کی محبت کا چاہتوں کا بہت شکریہ جو ہمیں جو ہے پلیٹ فارم کے ذریعے سے سپورٹ کرتے ہیں میرے بہن بھائی ان کا تہہ دل سے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اللہ تعالیٰ ان کی جو تمام مشکلیں تکلیف ہیں اللہ پاک آسان کرے اور ان کے مشکلات اور تکلیفوں کو اللہ پاک دور کرے اور ہر دکھ ہر درد ہر پریشانی سے اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو اپنے خاص حفظ و امان میں رکھے تو جی ان دعاوں کے ساتھ چلتے ہیں کہ آگے ایک ٹوپک کی طرف کہ میرے بہن بھائیوں نے کافی پوچھا ہے کافی سوال کی ہیں کہ ہم دونوں کی شادی کیسے ہوئی تو کافی میرے بہن بھائی اس سوالے سے پوچھتے ہیں تو جی شادی کے لے کر یہ ہے کہ فاطمہ کے جو ہے ہس بینڈ جو ان کی لائف ان کے ساتھ جو گزری ایک مطلب کے چالیس سال انہوں نے اپنے ہس بینڈ کے ساتھ اپنے زندگی کے گزارے اور ماشاءاللہ بہت اچھے گزارے انہوں نے تو ان کو اس ہس بینڈ سے جو ہے نا اولاد نہیں ہے پھر انہوں نے جو ہے ان کے ہس بینڈ کے بھائی ہیں ان کے جو ہے نا تین بیٹے جو ہیں انہوں نے ایڈ اپ کی مطلب کے اپنے پاس اس وقت رکھے تھے پالے تھے ماشاءاللہ اب وہ جوان ہیں ایک کی شادی ہو گئی ہے ایک کی شادی جو ہے ہونی ہے ابھی اور فاطمہ ابھی جائے گی وہاں پہ شادی اٹینڈ کرے گی انشاءاللہ تو میرا اور ان کا واسطہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ یہ کراچی میں تھی یہاں پہ رہ رہی تھی اور بلکل جو ہے نا اکیلی تھی یہاں پر کراچی میں اور بس ایک ان کی جو پچھلی زندگی بہت ایک مطلب کے جب ان کا میرا جو میری اور ان کی ملاقات ہوئی بہت بس اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ہر چیز لیکن تکلیف میں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جو ہے نا بنایا کہ سب جو بھی انسان کے جو مقدر میں ہوتا ہے نا لکھا تو وہ ضرور جو ہے نا انسان کو ملتا ہے اور جو انسان کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر کوئی چیز اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں چیز کوئی پسند ہے ہم لائک کرتے ہیں اسے تو ہم پورا زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں حاصل ہو جائے لیکن نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے اسے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے نا وہ مطلب کے روک نہیں سکتی اور جس کو جو ہے نا جو چیز نصیب میں لکھی نہیں ہوتی تو ہم چاہے جتنا جو ہے نا مطلب کے طاقت لگا دیں وہ ہماری نصیب میں نہیں ہوتی تو ہمیں کبھی نہیں ملتی تو اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایک نصیب بھی ایک مقدر بھی تو اللہ کی طرف سے اور ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے بے شک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو ان کے جو ہے آسیبنٹ کے جو ہے نا مطلب کے پپو کے جو ہے نا بیٹے تھے انہوں نے میرے والد صاحب کو جو ہے نا نمبر دیا تو میرے والد صاحب نے نمبر مجھے لاکے دیا کہا کہ ان سے بات کرو اور ان کے جو آسمنٹ کے جو پپو کے جو بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو انا مطلب کے اگری ہیں کہ ان کی لائف بن جائے شادی کے لیے اگری ہیں ایک نیا اپنا ایک لائف جو انا وہ کرنا چاہتی ہیں تو ان کی میری بات ہوئی مگر میں اس حوالے سے جو انا مطلب کے اگری نہیں تھا کہ پھر بات چیت ان سے کچھ ٹائم تک فون پر ہوتی رہی ہے مجھ سے فون کرتی تھی بات کرتی تھی مجھ سے پھر اس کے بعد جو ہے ان کو میں نے نہیں دیکھا تھا بالکل ان کو میں نے نہیں دیکھا تھا نہ پکچر کے ذریعے سے نہ کوئی ویڈیو کال سے نہ کسی طریقے سے بس ان کے آواز میں سنتا تھا یہ جب فون کرتے تھی ہلو ہاں کیا آئیلے کیسا ہے کدھر ہے تم نے ابھی تک بات کیوں نہیں کیا تو جی اس کے بعد جو ہے انہوں نے مجھ سے جو ہے نہ بولا کہ بھئی آپ اپنے جو ہے فاطمہ کوئی بات نہیں ہے ہمارے بہن بھائیوں کو اچھا لگے گا تو جو ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے آپ پکچر سینڈ کرو تو پکچر جو ہے ان کو میں نے بھیجے چار پکچر پانچ میں نے ان کو بھیجے تھے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ریلیٹیو میں جو ہے نہ وہ پکچر بھیج دیئے کہ بھئی میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اچھا مجھے پتا نہیں تھا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی احتفاظ قرآننم غالباً دوسرا روزہ تھا اس میں جو ہے انہوں نے فون کیا بہت رو رہی تھی بہت زیادہ تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا کیا ہوا کیوں رو رہے ہو کیلئے دیکھو میں نے آپ کی پکچر جو ہے نہ اپنے ریلیٹیو کو سینڈ کی ہے اور وہ روز جو ہے نہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ شادی کپ کروگی تو اب جو ہے آپ کو جیسے کبھی کرنا ہے آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو ورنہ جو ہے نا میں جو ہے نا خدا نخص کے میں سوسائٹ کرلوں گی یا پوائزنگ ڈے لوں گی یا جو ہے نا خود کوئی شورٹ سرکٹ لگا کے جو ہے نا اپنا کام تمام کر دوں گی میں نے کہا نہیں آپ ایسا نینگ کرو انشاءاللہ میں آپ سے نکاح کروں گا اس کے بعد جی میں آیا اور ان کی اور میری جو ہے نکاح ہوئی شادی کی ہم دونوں نے اور ایک زندگی کی آغاز کی اور اپنے زندگی شروع کری لیکن یہی کہ وہی چیز کے اللہ کی طرف سے جب لکھا ہوتا ہے نا انسان کی تقدیر میں وہی ہوتا ہے میں بالکل جو ہے نا ایک اگری نائیتہ بس گیا ہے اچانک سے جو ہے نا بس ان کے جو بس ایک اللہ کی طرف سے جو ہے جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے تو میں نے کہا نہیں کل کو اللہ نہ کرے یہ کچھ ایسا کر لیتی ہے تو کل مجھے بھی مرنا ہے آخر یہ سانس چل رہی ہے انسان کی تو ایک دن اس کو ختم ہونا ہے اس زندگی کو فنا ہونا ہے ختم ہونا ہے اور ایک دن ہم نے بھی قبر میں جانا ہے میں نے کہا میرے ذات کی وجہ سے اللہ نہ کرے یہ سوسائٹ کر لیں یا کچھ ان کو ہو جائے تو کل کو قیامت کے دن میں بھی جو ہے نا اللہ کے سامنے کیا مطلب گئے مو دکھاؤں گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے میرے شادی ہوئی اور تقریباً آٹھ رمضان کو جو ہے نا ہمارا نکاح ہوا تھا ہم دونوں کا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنے زندگی شروع کری تو زندگی میں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کیا بہت ساری اور میرے جو ہیں اپنے جو میرے چاچو میرے کزنس وغیرہ کافی جو ہے نا ریلیٹیو راضی نہیں تھے کہ میری اور فاطمہ کی شادی میں کہ میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے اپنے والد صاحب کو اگری کیا اور اپنے والدہ کو بہت زیادہ ان کو اسرار کر کے اس بات پر راضی کی کہ میں نے کہا یا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے فاطمہ جو ہے نا کچھ خود کو کر لے اللہ نہ کرے یا کچھ ایسا ہو جائے تو کل کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا اور انہوں نے کہا بھی کچھ ایسا تھا اتنا اور رو رہی تھی کہ میں جو ہے نا میں کیا بتاؤں آپ کو کہا اگر آپ نے جو ہے نا انکار کیا کل قیامت کے روز جو ہے نا آپ کے گریبان میں میرے ہاتھ ہوگا میں نے کہا میں آئی سے ہونے نہیں دوں گا کہ میں نے اپنے امی کو بھی بولا ابو کو بھی بولا میں نے کہا آپ دونوں میرے ماں باپ ہیں اور آپ دونوں نے مجھے جو ہے نا ایک پالا پوسا پڑا کیا اجازت آپ لوگ مجھے دیں گے تو میری زندگی جو ہے نا اچھی چلے گی کیونکہ ماں باپ کی دعا اور ساتھ ہو تو دنیا کی جو ہے نا تمام جو ہے نا انسان ہر چیز سے مطلب دنیا کے فیس کر سکتے ہیں اگر ماں باپ کی دعا شامل نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا تو ایسی طرح پھر میں نے امی کو اور ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ اولاد کی جو ہے نا کونسی وہ خواہش جو ہے نا وہ لوگ پوری نہیں کرتے تو انہوں نے کافی پوچھا گاچہ کہ بھئی آپ سیریس ہو بالکل اس معاملے میں تو میں نے کہا ہاں میں سیریس ہوں میں سچ بول رہا ہوں تو میں نے کہا صرف آپ لوگ راضی ہو مجھے کسی کی جو ہے نا رضا مندی نہیں چاہیے اور کسی کی اس کے بعد جو ہے میں آیا اور ہماری جو شادی ہوئی اور پھر جو ہے ان کے ریلیٹیو کی طرف سے فاطمہ کے ریلیٹیو طرف سے جو ہے نا ان کے جو ہے نا جو ہے نا جو ہے کزن وغیرہ جو کزن سے ان کے تو وہ سارے جو ہے نا وہ بھی اگری تھے ہماری شادی میں وہ ہیپی تھے ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ایکسیپٹ صرف ان کے چائلڈ نے مجھے نہیں کیا ان کے جو چلٹرنز ہیں انہوں نے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا اور غالباً ابھی تک نہیں کر رہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالی سب کو خوش رکھے آباد رکھے تو یہی ایک جو جو سارے میرے بہن بھائی جو ایک روز کہتے تھے کہ بھائی کس طرح سے ہم لوگوں کی شادی ہوئی کیسے ہوئی اور یہ چیز میں نے کہا آپ نے جو میری وائٹ یوٹیوب فیملی ہے اور جو میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں ان سب کو جو ہے نا میں نے کہا کہ بتا دوں تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو جو ہے نا ہماری سٹوری جو ہے وہ پسند آئی ہوگی تو آلس میں کہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں ہم سے جڑے رہیں اور آپ کی محبتوں کا چاہتوں کا بہت شکریہ تہہ دل سے اور ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں میری طرف سے آپ سب کو اللہ حافظ آہ فاطمہ سے جو ہے نا آپ بات کریں تو زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے پیش ہوں گے انشاءاللہ جب تک کے لئے میں تو کہتا ہوں اللہ حافظ اور فاطمہ کیسی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی بینوں کیسا دیکھو اللہ تعالیٰ کچھ رکھے آباد رکھے اور کوئی کو بچہ نہیں اللہ بچہ دے دے اللہ تعالیٰ بیماری میں آزاد ہو جائے انسان اللہ تعالیٰ ہر مسلمان سے شفا دے دے دنیا سے اللہ پاک اس بیماری کو ختم کر دے میں تو کیا پڑھتے ہیں تو بولو دنیا سے ختم کر دے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو پریشانی دھرکے ہر بائی ہر بین کو آمین اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رہے آباد رہے آمین یہ ہم لوگ کو یہی دعا ہے ہر مسلمان سے آمین ہر کسی کو اولاد دیں اللہ تعالیٰ اولاد دے دے آمین ہر کسی کو ہر کسی کو ہر کسی کو خوشی دے 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 انشاءاللہ آمین یہ ہمارے سے دعا ہے آمین اور فاطمہ اور کیا کیسے لگ رہے میرے ساتھ زندگی اچھا لگ رہے ہیں نہیں نہیں مطلب کہ خوشی ہے میرے ساتھ کیوں خوشی نہیں ہے اچھا جب انسان اللہ تعالیٰ جب نصیب دکھا ہوا ہے انسان تو لازم دکھ سکھ ہر چیز گزر کرتی ہے زندگی کرتی ہے یہ سارا نصیب کے بات ہے جب اللہ تعالیٰ نصیب دکھا ہوا ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ملتا ہے میں تم کوئی شادی کروں گا یا تم کوئی شادی کریں یہ نصیب کی بات ہے میرے ساتھ زندگی اچھی لگتی ہے خوش ہو کتنی تم پوچھ گا نہیں مطلب مجھ سے پیار ہے یا نہیں ہاں ہے ہاں ہے شکریہ کتنا پیار کرتی ہو حاطمہ اتنا دون نمک کی کیسا اللہ نمک کی مطلب مجھ سے بھئی دیکھ لیں مرچ نمک کی طرح مجھ سے پیار کرتی ہو تم اگر کھانا اگر زندگی رہ گئے انشاءاللہ کل اور دوسرا ویڈیو بناتی تو بھائی بینوں دیکھیں خوش ہو جائے ابھی تو رات ادھر اندر گھر میں کل انشاءاللہ اوپر تو جائے گا ویڈیو بنائے جب تک کیا کرو ہمارے چینل کو ہمارے چینل تو شیئر کرو شیئر نہیں شیئر بولو سبز شیئر کرو نہیں فاطمہ بولو سبز کرائب شیئر کرو شیئر نہیں کرو شیئر نہیں کرو بولو دکھا لگا دو چلو آڑے آہ